السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم خواب میں بابری مسجد یا اور کوئی مسجد دیکھنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں مسجد سے متعلق مسجد سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں اس میں سے پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں مسجد دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں خواب میں مسجد دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور یہ نیک خواب ہے اور خواب دیکھنے کی والے کی نیک پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے دوسرا خواب ہے خواب میں مسجد کو روتے ہوئے دیکھنا بلکتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مسجد کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کی نمازوں سے خشو خضو ختم ہو گیا ہے یعنی دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز میں ان کا جسم اور بدن تو کھڑا رہتا ہے لیکن ان کا ذہن اور دماغ اور ان کی روح کہیں اور گشت کر رہی ہوتی ہے گھوم رہی ہوتی ہے جو نماز کی خشو خضو کے خلاف ہے نماز کا خشو خضو یہی ہے کہ آدمی کا بدن بھی وہی ہوں دل و دماغ بھی وہی ہوں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خشو اور خضو نہیں رہے خاص طور پر جب سے جیبوں میں یہ موبائل فون آیا ہیں اس وقت سے نماز کی روحانیت اور نماز کی مٹھاس اور نماز کی کیفیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ کئی مرتبہ تو نماز خراب تک ہو جاتی ہے اس لیے کہ دوران نماز کسی کی جیب میں جب موبائل بچتا ہے تو اس پر کبھی کبھی بہت فہش اور بیکار رنگ ٹون لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے مسجد کی بے حرمتی اور بے عدبی بھی ہوتی ہے اور نماز بھی خراب ہو جاتی ہے تو مسجد کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو نمازیوں کے اندر سے خشو خضو ختم ہو گیا اور دوسرے لوگوں کی نظر میں مسجد کی عدب اور احترام میں کمی واقع ہو گئی تو جس شخص نے یہ خواب دیکھا مسجد کو روتے ہوئے اس کو اپنی خشو خضو نماز میں پیدا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے مسجد کے عدب اور احترام کو زیادہ کرنا چاہیے اور مسجد کے لئے اپنے دل میں مودت اور محبت پیدا کرنا چاہیے یہ اس کی تعبیر ہوتی ہے تیسرا خواب ہے کوئی عالی شان بہترین خوبصورت مسجد دیکھنا اگر کسی شخص نے کوئی عالی شان بہترین خوبصورت مسجد دیکھی ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا علماء دین اور نیک لوگوں سے محبت کرے گا یا اگر وہ پہلے سے کرتا ہے تو اور زیادہ اچھا ہے اور یہ خواب اس کے لئے اور زیادہ خیر اور بھلا اور مبارک ثابت ہوگا چوتھا خواب ہے خواب میں کوئی بوسیدہ پرانی سی مسجد دیکھنا اگر کسی نے خواب میں کوئی بوسیدہ اور پرانی مسجد دیکھی ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے ایمان میں خرابی اور فساد کی علامت اور دلیل ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والا ایمانی اعتبار سے کمزور ہے اور اس کے ایمان میں فساد ہے لہذا اس کو اپنی آپ کو دینی اعتبار سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ورنہ جب انسان کی اندر روحانیت اور ایمانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر مسائب اور پریشانیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں پانچوہ خواب ہے مسجد کی صفائی کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا دین کی خدمت کی توفیق ہوگی اور پرہزگاری اختیار کرے گا نیکیوں کی جانب توجہ کرے گا نیکیاں کرنے کی اس کو توفیق ہوگی چھتا خواب ہے مسجد میں نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دارین کی سعادتیں ملیں گی یعنی دنیا آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی خوشیاں محسر آئیں گی حلال روزی آسانی کے ساتھ اس کو دی جائے گی ساتھ و خوابیں کسی ویران اور غیر آباد جگہ میں مسجد تعمیر کراتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی شخص کسی ویران اور غیر آباد جگہ میں مسجد تعمیر کراتے ہوئے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دین کی صلاح کرے گا اور اس وہ نیکیاں کرے گا اور نیکیوں کا اللہ کی جانب سے اس کو ثواب اور اللہ کی جانب سے عجر سے نوازا جائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بابری مسجد ہو یا اور کوئی مسجد ہو ان مسجدوں سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر ارز کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویدرو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے ہم نے پروسس پورا بتایا ہوا ہے پہلا آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھ لیجئے ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی معلوم کر سکتے ہیں دعاوں کی درخواستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ